اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میرا ایک تو ایکزیم پرپیشن کے حوالے سے ہوگا دوسرا ہم نے یہ کیسے پتہ لگیں کہ ہم کونسی کونسے پارٹ جو اوبجیکٹیف ہوتا ہے اور جو سبجیکٹیف ہوتا ہے وہ ہم پہلے تیار کریں پھر دوسرا بعد میں کریں یہ ہم کیسے پتہ لگائیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ٹو ڈیس میں ہم کس طریقے سے ہم پورا اپنا ہینڈ آؤٹس جو سلیبس ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کا وہ ہم کیسے کور کر سکتے ہیں تو یہ تین ہم جانیں گے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ہم پہلے کونسا پارٹ کریں اور سبجیکٹیف کریں پہلے یا اوبجیکٹیف تیار کریں اوبجیکٹیف یعنی ایم سی کے اس پہلے تیار کریں یا پھر ہم کوشن آنسر پہلے تیار کریں ان میں سے کونسا پہلے کریں تو اس کا بہتر جو میتھر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنی اناؤنسمنٹ میں آئیں اناؤنسمنٹ میں چیک کریں اناؤنسمنٹ میں کیسے چیک کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے ایلمس پر لوگین کرتے ہیں تو یہ پیچ آپ کا سامنے آ جاتا ہے آپ اپنی کسی بھی اناؤنسمنٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایکزیم کس طریقے سے میک کرنا ہے اب میں نے جتنی بھی سی ایس کے سبجیکت دیکھے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کا ایٹین ایم سی کیوز آ رہے ہیں اور پانچ کوشن آ رہے ہیں تو ایم سی کیوز زیادہ آ رہے ہیں اور کوشن سے پانچ آ رہے ہیں اب ہم نے ایم سی کیوز پر پہلے فوکس کرنا ہے ایم سی کیوز پر آپ پہلے فوکس کریں اور وہ ایم سی کیوز اس طریقے سے فوکس کریں کہ چار فائلے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اپ ڈیٹڈ جو آپ کے کوئیز آئے بھی ہوتے ہیں اس سمسٹر میں وہ آپ کو لیکٹ کر لیں اور ان کی پی ڈی اپ بنا لیں ایک تو آپ کا اپ ڈیٹڈ سکرین شوٹ ہو گئے فائل ہو گئی دوسرا جنیت ہوتی ہے جنیت کی فائل ہوتی ہے تیسرا ہوتی ہے معاز کی فائل اور پھر چوتھ ہوتی ہے وقار کی فائل اگر آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ سکرین شوٹ کوئیز نہیں ہے یا کرنا بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جنیت کی فائل کر لیں معاز کی کر لیں اور وقار کی کر لیں یہ تین فائل کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ کوشن آنسر پڑھائیں ٹھیک ہے کیونکہ exam mid term exam کے point of view سے mc کی زیادہ آ رہے ہیں اور کوشن آنسر کم آ رہے ہیں یہ تو ہو گیا objective اور subjective کا point اب ہم بات کرتے ہیں کہ دو دن میں کیسے preparation کرنی ہے تو اس کا یہ ہے کہ میرا جو method ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میں exam دے کر آتا ہوں جس دن وہ والا جو میرا دن ہوتا ہے اس میں میں mcq کی preparation کرتا ہوں پورا جو دن ہوتا ہے رات کو بھی وہ پہلے تو میں جنیت کی کرتا ہوں پھر نواز کی کرتا ہوں پھر وقار کی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ فائلیں میں کرتا ہوں منکی کی فائل جو searching مطلب جو searching فائل ہوتی ہے نا اس سے آپ preparation نہ کیا کریں وہ سیپ کوئی attempt کرنے کیلئے ہوتی ہے اتنی زیادہ جو pages ہوتے ہیں وہ پھر اتنا time نہیں ہوتا ہمارے پاس اس سے آپ preparation رہنے دیں وہ جو screen shoot updated آپ نے بنائے ہو یا آپ نے collect کیا ہو updated screen shoot file اس سے آپ کیا کریں جس میں چار چار mcqs ہوتے ہیں چار چار آپشن جو ہوتی ہے نا وہ best رہتی ہے exam کے لئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا مواز کی جنیت کی اور وقار کی یہ آپ اس دن کریں جس دن آپ exam دے کر آتے ہیں اس سے اگلے دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے آپ وہ کل لیا کریں subjective وہ پورا دن اب وہ subjective اس طرح کرنا ہے کہ آپ important topics دیکھیں میرے پاس important topics کی فائل ہے pdf میں description میں میں لگا دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے cs کے تمام subject کی اس میں important topics بتائے گئے ہیں تو آپ important topics دیکھیں اگر فائل سے نہیں ملتے ہیں تو آپ youtube پر search کرنے کوئی بھی subject اپنا لکھیں اور ساتھ میں important topics لکھ کر search کرتے وہ ویڈیوز آ جائیں گی تو important topics جب آپ دیکھ لیں گے تو ایک ایک important topics کو search کرنے youtube پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے وہ تمام ویڈ ایک وہ ایک full ویڈیو آپ لے لیں اس سے آپ کا concept topics کے حوالے سے آپ کے مائن میں بیٹھ جائے گا اس طریقے سے آپ next topic important topics کو کریں جتنے بھی topics بتائے گئے ہوں فائل میں وہ سب آپ کر لیں اس دن جب یہ ہو جائیں گے تو رات کو آپ again جو exam before night ہوتی ہے ایک exam سے پہلے کی رات جو ہوتی ہے آپ دوبارہ revision کر لیں mcqs کی کیونکہ mcqs زیادہ آ رہے ہیں اور question answer سے پانچ آ رہے ہیں تو آپ نے subjective بھی کر لی important topics اور mcqs اس پر آپ نے اپنا جو memory ہے وہ زیادہ اچھی طرح store کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ preparation بھی ہو گئی کیا کہا ہے میں نے exam دے کر جو آتے ہیں جس دن exam دے کر آپ آ جاتے ہیں اس دن آپ mcqs کی preparation کریں اور اگلے دن جو چھٹی کا دن ہو آپ اس میں subjective کی تیاری کر لیں اور جس جن کی چھٹی نہیں ہو جو جن کا paper اگلے دن بھی ہو وہ پھر پہلے important topics دے کے then mcqs کر لیں ٹھیک ہے تو یہی تھی ویڈیو اور تیسرا point کیا تھا میں بھول گیا شاید یہ ہو کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم پہلے کون سا part دیکھیں اور کون سا یہ دیکھیں تو آپ یہاں announcement میں آ کے check کریں 18 mcqs جو زیادہ question پوچھ رہے ہوں جس میں وہ آپ پہلے کر لیں ٹھیک ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا جزاک اللہ